موسیقی ایران میں حکومت کے خلاف اور حق میں مظاہرے عوام غیر قانونی اجتماعات سے دور رہیں عہدداروں کی وار نہیں امریکہ نے کہا ایران احتجاج کے حق کا احترام کرے امیر ملک کو کمزور اور بدماش ملک بنا دیا گیا ایران نے کہا مظاہروں میں غیر ملکی ایجنٹس اور انقلاب کے دشمنوں کا ہاتھ ہے سب ٹھیک کر دیں گے سعودی عرب نے یمن کے بارے میں یون رپورٹ رہت کر دی کہا الہوسیوں کے جرم نظر انداز کر دیے گئے کردوں کے خلاف کاروائی نہ کریں بشار الاسد کو امریکہ نے دی وارننگ میں سال پر بشار الاسد کو پوٹین کا پیام کہا سیریہ کی خود مختاری کی حفاظت کریں گے پاکستان میں سیاسی بیچینی کے درمیان نواز شریف سعودی عرب پہنچے فوج کے ساتھ ڈیل کی کوششیں اسرائیلی فائرنگ میں فلسطینی جانبہ غزہ میں ہوائی جہاز اور ٹینکوں کے ساتھ کاراوائی حافظ سعید کی ریلی میں فلسطینی سفیر کی شرکت سے ہندوستان ہوا نعرہ سبرمنیم سوامی نکاب میڈلیس پالیسی بدل دی جائے سنسر بورڈ نے باس تبدیلیوں کے ساتھ پدموتی کو ریلیس کرنے کی اجازت دے دی ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ایران کی حکومت نے لوگوں سے کہا کہ وہ غیر قانونی اجتماعات یا گیدرنگ سے دور رہیں ایران میں حکومت کے خلاف مظاہروں کے درمیان یہ وارننگ جاری کی گئی بی بی سی نے بتایا کہ مہنگائی کرپشن اور دوسرے مسائل پر احتجاج کرنے والے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس دورا سوشل میڈیا پر بعض ایکاؤنٹس کی طرف سے حکومت کے خلاف پورے ملک میں مظاہروں کی اپیلنگ کی گئی ہیں ایران کے وزیر داخلہ عبد الرحمان رحمانی فضلی نے عوام سے کہا کہ وہ ایسے غیر قانونی اجتماعات میں شریک نہ ہوں کیونکہ ان سے خود ان کو اور دوسرے شہریوں کو مسائل پیش آئیں گے ایران کے اہددار حکومت کے خلاف مظاہروں کے لیے انقلاب کے دشمنوں اور غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹس کو ذمہ دار ٹھیرا رہی ہیں اس دوران دو دن حکومت کے خلاف مظاہروں کے بعد ہفتے کا حکومت کے حق میں ہزاروں لوگوں نے مظاہروں میں حصہ لیا اس دوران ایران کی وزارت خارجہ نے مظاہرین کے لیے امریکہ کی موقع پرستانت آئید کی مذہبت کی ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بیرام قاسمی نے سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ایران کے بعض شہرم حکومت کے خلاف مظاہروں کے بیچ امریکہ نے تہران کو وارننگ دیا ہے کہ وہ لوگوں کے احتجاج کے حق کا احترام کرے خبروں میں کہا گیا کہ ایران کے بعض شہرمی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے کیے گئے فارس نیز ایجنسی نے بتایا کہ جمعہ کو کرمانشاہ شہر میں تین سو لوگوں نے احتجاج کیا ولس نے احتجاجوں کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھار اور آسو گیس کا استعمال کیا سوشل میڈیا پر دعوی کیے گئے کہ تہران میں بھی احتجاج کیا گیا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر وارننگ دی کہ ایرانی حکومت کے کرپشن اور بیرونی ملکوں میں دہشتگڑی کی فنڈنگ کے لیے قومی دولت کی لوٹ سے بیزار ایرانی شہریوں کے پرام احتجاج کی خبریں آ رہی ہیں ایرانی حکومت کو ان لوگوں کے اظہار خیال اور احتجاج کے حق کا احترام کرنا چاہیے دنیا دیکھ رہی ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان ریلیوں کو پرام بتایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے لیڈرز نے ایک شاندار تاریخ اور تہذیب رکھنے والے امیر ملک کو معاشی اعتبار سے کمزور ایک بدماش ملک میں تبدیل کر دیا ہے جو خون خرابہ تشدد اور بد امنی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے جیسا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے لیڈرز کے سب سے زیادہ شکار خود ایران کے لوگ ہیں امریکہ پرام احتجاجیوں کی گرفتاری کی مضمت کرتا ہے اور تمام ملکوں سے درخواست کرتا ہے کہ ایرانی عوام اور بنیادی حقوق اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ان کے مطالبات کی تاہید کی جائے ایران میں سب سے پہلے جمعیرات کو دوسرے بڑے شہر مشہد میں حکومت کے خلاف ریالی نکالی گئی تھی اس کے بعد کئی دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے جانے کی خبریں ملی ہیں ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے کہا ہے کہ بعض ریالیاں قیمتوں میں اضافے کے خلاف نکالی گئی ہیں جبکہ بعض کا مقصد حکومت کو دھکا پہنچانا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک کی معاشی حالت اچھی ہے حکومت قیمتوں میں اضافے کے مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور تمام حالات ٹھیک کر دیے جائیں گے جو لوگ ان مظاہروں کے پیچھے ہیں وہ حکومت کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہفتے کو بھی بعض شہروں میں مظاہروں کی خبریں آئی ہیں اس دوران بعض ریگہ حکومت سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھی ریالیاں نکالی گئیں دوہزار نو میں اسی دنیا نے تیز ڈیسمبر کو ایرانی حکومت کی تائید میں ریالیاں نکالی گئی تھی اسی سال صدارتی الیکشن میں دھاندلیوں کے الزامات میں مظاہروں کی جواب میں وہ ریالیاں نکالی گئی تھی سعودی عرب کی فوجی تحاد نے یمن میں سیویلین ہلاکتوں کے بارے میں یونائیڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کی مذہمت کی ہے اور اسے الہوسیوں کے حق میں جانبدار بتایا ہے سعودی تحاد نے ایک بیان میں کہا کہ یونائیڈ نیشنز کو انسانی امداد سے متعلق اپنے میکینزم کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے اور یمن میں کام کرنے والے اپنے ملازمین کی اہلیت کی جانچ کرنی چاہیے یونائیڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق کارڈینیٹر جائمی میک گالڈرک نے یمن جنگ کو بیکار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پچھلے دس دنوں میں سعودی عرب کے حملوں میں ایک سون نو سیویلینز ہلاک ہوئے سعودی تحاد کی ترجمان ترکی المالکی نے کہا کہ یونائیڈ نیشنز کی اس رپورٹ میں یمن کے لوگوں کے خلاف الہوسیوں کے جرائم کو نظر انداز کر دیا گیا امریکہ کی وزیر دیفر جیمز مارڈز نے الزام لگایا ہے کہ الہوسی آبادی والے علاقوں میں ہتیار جمع کر رہے ہیں اور سیویلینز کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں اس دورن یمن میں سعودی تحاد کی جنگی حوائد جہازوں نے اپنے حملے جاری رکھے المسیرہ ٹیلیویجن چینل نے بتایا کہ ایک کھیت پر کیے گئے حملے میں دس عورتیں ہلاک ہو گئیں یہ حملہ حدیدہ صوبے میں کیا گیا اس دورن الہوسیوں نے کہا کہ انہوں نے حجاز صوبے میں سعودی عرب کے ڈرون کو مار گرایا ہے المسیرہ ٹیلیویجن نیٹوک نے الہوسی اہدداروں کے حوالے سے بتایا کہ ہفتے کی صبح ہری زلے کے آسمان پر اڑنے والے ڈرون کو مار گرایا گیا رشیہ کے صدر ولادنی پوٹی نے سیریا کے صدر بشارل وسط کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہوئے ایک پیام رہوانہ کی اور کہا کہ رشیہ سیریا کی خود مختاری کی حفاظت کے لیے ان کی کوششوں کی مدد کرتا رہے گا رشیہ حکومت کی ترجمان نے کہا کہ پوٹی نے سیریا کی معیشت اور سیریا کے مسائل کے سیاسی حل کی کوششوں میں مدد کرنے کا وعدہ کیا کچھ دن پہلے پوٹی نے سیریا میں رشیہ کے سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ ملک سے اپنی واپسی شروع کر دیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سیریا میں رشن فوج کے دو اڈے کام کرتے رہیں گے اس دوران سیرین حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت کئی ملٹنس نے ہتھیار ڈال دیئے انہیں ادلیب جانے کا موقع دیا جائے گا نیوز ایجنسی روائٹر نے بتایا کہ ان ملٹنس نے بیٹ جن گاؤں سے روانگی شروع کر دی ہے اس دوران پتا چلا کہ غوطہ علاقے میں کئی مریض اب بھی ایسے ہیں جو اس بات کے انتظار میں ہیں کہ انہیں منتقل کیا جائے ریڈ کراس نے کہا کہ انتیس مریضوں اور ان کے خاندانوں کو علاج کے لیے دمشق منتقل کیا گیا امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سیریا میں مزید سپائیوں کو روانہ کرے گا وزیر دیفہ جیمز مارٹس کے حوالے سے کہا گئے کہ امریکہ جنگ سے متاثرہ ملک میں اپنے مزید کانٹریکٹرز اور سفارتکاروں کو بھی بھیجے گا امریکہ کے وزیر دیفہ جیمز مارٹس نے سیریا کے صدق بشارل اسد کو کردوں کے خلاف کاراوائی کرنے کے بارے میں وارننگ دی ہے سیریا کے کردوں کو امریکہ کی مدد حاصل ہے حالی میں صدق بشارل اسد نے کردوں کو غدار قرار دیا تھا جیمز مارٹس نے پینٹوگان میں کہا کہ کردوں کے خلاف کاراوائی ایک غلطی ہوگی حالی میں بشارل اسد اور کرد لیڈرز کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا ہے جس سے دونوں کیمپس کے درمیان لڑائی کے اندیشے پیدا ہو گئے سیریا کے اٹھائیس فیصد علاقے پر کرد فورسز کا کنٹرول ہے جنہوں نے امریکہ کی مدد سے آئیسس کے خلاف لڑائی میں اہم رول ادا کیا جبکہ بشارل اسد ریشیہ کی مدد سے آئیسس اور باغیوں کو شکست دینے کے بعد ملک کے پچپن فیصد علاقے پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں نورٹ کوریا نے کہا ہے کہ وہ اپنا نیوکلئر پروگرام جاری رکھے گا اس کی نیوکلئر طاقت کو کوئی چھو نہیں سکتا نورٹ کوریا کے سرکاری نیوزلیس میں حکومت کی طرف سے جاری ایک ریپورٹ میں یہ بات کہی اس ریپورٹ کا عنوان یہ ہے کہ کوئی بھی طاقت آزادی اور انصاف کو مات نہیں دے سکتی یہ ریپورٹ ایک ایسے وقت جاری کی گئی جب نورٹ کوریا اور اس کے مخالفین کے درمیان زبردستہ نہ پایا جاتا ہے دنیا بھر سن وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے ہوں میں شجی اللہ فراست اس خبرنامے میں ہم آپ کے اللہ تنے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر ایران میں حکومت کے خلاف اور حق میں مظاہرے عوام غیر قانونی اجتماعات سے دور رہیں اہدہ داروں کی وارنی امریکہ نے کہا ایران احتجاج کے حق کا احترام کرے امیر ملک کو کمزور اور بدماش ملک بنا دیا گیا ایران نے کہا مظاہروں میں غیر ملکی ایجنٹس اور انقلاب کے دشمنوں کا ہاتھ ہے سب ٹھیک کر دیں گے سعودی عرب نے یمن کے بارے میں یون رپورٹ رہت کر دی کہا الہوسیوں کے جرم نظر انداز کر دیے گئے کردوں کے خلاف کاروائی نہ کریں بشارل اسد کو امریکہ نے دی وارننگ نئے سال پر بشارل اسد کو پوٹین کا پیام کہا سیریہ کی خود مختاری کی حفاظت کریں گے پاکستان میں سیاسی بیچینی کے درمیان نواز شریف سعودی عرب پہنچے فوج کے ساتھ ڈیل کی کوششیں ہیں اسرائیلی فائرنگ میں فلسطینی جانبہ غزہ میں ہوائی جہاز اور ٹینکوں کے ساتھ کاراوائی حافظ سعید کی ریلی میں فلسطینی سفیر کی شرکت سے ہندوستان ہوا نعرہ سبرمنیم سوامی نکاب میڈلیس پالیسی بدل دی جائے سنسر بورڈ نے بعض تبدیلیوں کے ساتھ پدمواتی کو ریلیس کرنے کی اجازت دے دی جائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف اچانک سعودی عرب پہنچے پتہ چلائے کہ سعودی عرب پاکستان کی سیاست میں اہم رول ادا کر رہا ہے جہاں کافی اتھل اتھل اور بیچینی ہے سعودی عرب کے شاہی خاندان اور نواز شریف کے درمیان کافی اچھے تعلقات رہے ہیں پتہ چلائے کہ نواز شریف سعودی دورے کے دوران سعودی عہدداروں کے علاوہ ترکی کے وزیراعظم بین علی یلدرم سے بھی ملاقات کریں گے نواز شریف کو کرپشن کے الزام میں وزیراعظم کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ میں پارلمنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں اس دوران پتہ چلائے کہ پاکستانی فوج اور نواز شریف کے بیچ ایک سیاسی ڈیل کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس ڈیل میں سعودی عرب اہم رول ادا کر رہا ہے یو اے بھی ان کوششوں میں حصہ لے رہا ہے جس کا مقصد فوج اور نواز شریف کے بیچ تناؤ دور کرنا ہے پتہ چلائے کہ نواز شریف پاکستانی فوج کے کہنے پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کر رہے ہیں نواز شریف کے بھائی اور پنجاب صوبے کے چیف منسٹر شہباز شریف بھی سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں یروشلم کو اسرائیل کا دار رکمہ قرار دینے کے خلاف مظاہروں کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں غازہ کا ایک فلسطینی جامبہ حق ہو گیا یہ واقعہ البوریج ریفیوجی کیمپ میں پیش آیا جمعہ کو مظاہروں کے بیچ 20 سالہ فلسطینی جمال مسلحی زخمی ہو گیا تھا جو ہفتے کو جامبہ حق ہوا جب سے امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے 6 ڈیسمبر کو یروشلم یا القدس کی بارے میں متنازع فیصلہ کیا اسرائیل کے ایسی کاراوائیوں میں 13 فلسطینی جامبہ حق ہوئے ہیں ان میں سے 11 احتجاجی اسرائیلی فوج کے ساتھ جھاڑپوں میں جامبہ حق ہوئے جبکہ دو فلسطینی غازہ پر اسرائیل کی بمباری میں جامبہ حق ہوئے جمعہ کو فلسطینی نے یوم غازب منایا غازہ اسرائیل سرہت پر جھاڑپوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے اس کے علاوہ مغربی کنارے میں بھی 16 فلسطینی زخمی ہوئے جہاں اسرائیلی سپاہیوں نے احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی ہفتے کو بھی فلسطینی علاقوں میں مظاہرے کیے گئے اسرائیل کی فلسطینی غازہ پرٹی پر کئی حملے کیا جسے تناؤں میں اضافہ ہو گئے یروشلم کو اسرائیل کا دار حکمت قرار دینے کہ ڈانلڈ ٹرم کے فیصلے کے بعد غازہ پر کئی بار ایسے حملے کیے گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے غازہ کی وزارت سہد کی ترجمہ نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں کوئی زخمی نہیں ہوا پتہ چلا ہے کہ ان حملوں میں ہوائی جہازوں کے علاوہ ٹینکوں سے بھی کام لیا گیا پتہ چلا کی غزت سے راکٹ حملے کیے گئے تھے جس کے جواب میں اسرائیل نے یہ کاراوائی کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے یونیڈ نیشنز کی تعلیمی اور تحذیبی اداری یونسکو سے الگ ہونے کے لیے باقاعدہ نوٹس دے دی ہے اسرائیل نے حالی عرصہ میں کئی بار یونسکو پر غصے کا اظہار کیا یونسکو نے کئی مرتبہ اسرائیل کے فیصلے اور اس کے ناجہ اس قبضوں پر اعتراض کیا ہے اور فلسطین کو مکمل رکنیت دی ہے یونسکو کی ڈیریکٹر جنرل آر ڈی ازولی نے کہا کہ انہیں اسرائیل کے فیصلے پر افسوس ہوا امریکہ نے بھی یونسکو سے الگ ہونے کی کاراوائی شروع کر دی ہے گوٹے مالا نے کہا کہ وہ یروشل میں سفارت خانہ قائم کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس نہیں لے گا گوٹے مالا کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے اپنے ریپورٹ میں کہا کہ دو ہزار سترہ میں اسرائیلی فوج نے چھ ہزار چھار سو فلسطینیوں کو گرفتار کیا پاکستان میں جماعت دعوی چیف اور ممبئی حملوں کے ماسٹر مائن حافظ سعید کہ ایک ریالی میں فلسطینی سفیر کی شرکت پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے ہندوستان نے اس معاملے کا سخت نوٹ لیا ہے وزارت خاجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان کی طرف سے مذہبت کے بعد فلسطین نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور یقین دلایا ہے کہ حافظ سعید کی ریالی میں اپنے سفیر کی موجودگی کا سخت نوٹ لیا جائے گا فلسطینی حکومت سے احتجاج کرتے ہوئے ہندوستان نے یاد دلایا کہ حافظ سعید کو یونیڈیڈ نیشنز نے عالمی دہشتگرد قرار دیا ہے اور جماعت دعویٰ چیف کے ساتھ فلسطینی سفیر کا تعلق ناقابل قبول ہے خارجہ پولیسی خاص طور پر فلسطین اسرائیل معاملے پر پولیسی پر دوبارہ غور کرنے کا مطالبہ کیا حالی میں یونیڈیڈ نیشنز کی جینرل اسمبلی میں ہندوستان نے فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیا تھا ہندوستان روایتی طور پر فلسطین کاس کا حامی رہا ہے لیکن حالی عرصے میں اسرائیل کے ساتھ انڈیا کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اس دورن بعض ڈیفنس ایکسپورٹس نے بھی کہا ہے کہ حافظ سعید کی ریالی میں فلسطین سفیر کی موجودگی کا سخت نوٹ لینا چاہیے امریکہ پاکستان کو دی جانے والی مالی امداد میں کئی ملین ڈالرز کی کمی کرے گا حالی عرصے میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی ہیں عہدداروں کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کی دو سو پچپن ملین ڈالر کی امداد روک دے گا امریکہ عہدداروں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان دہشتگردی کی خلاف مناسب کاراوائی نہیں کرے گا تو اس کی مالی مدد نہیں کی جائے گی آئیس آئیس نے ریشہ کے سینٹ پیٹر برگ شہر میں کیے گئے حالی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اس حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے تھے آئیس نے اپنی آن لائن نیوز جن سے عمق پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ چار شمبے کی شام ریشہ کے دوسرے بڑے شہر کے ایک مصروف سپر مارکٹ میں دھماکا آئیس کے آدمیوں نے کیا تھا صدب الادمیر پوٹین نے اسے دہشتگردی کی کاراوائی قرار دیا تھا سپین کے وزیراعظم میرین اور روجائے نے کہا کہ کیٹیلونیا کے پارلیمنٹ کی پہلی میٹنگ سترہ جنوری کو ہوگی کیٹیلونیا میں ہونے والے حالی الیکشنز میں آزادی کی حامی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی ہے امریکہ کی ریشہ سے ٹیکسس میں فائرنگ کے تین الگ الگ واقعات میں کم سے کم پانچ لوگ ہلاک ہوگئے جن میں سات سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے ایک عورت نے اپنے دوست کی گاڑی پر فائرنگ کر دی جب وہ اپنے سات سال کے بیٹے اور دو دوسرے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس درن ہوسٹن میں گاڑیوں کے ایک ورکشاپ پر فائرنگ میں تین لوگ ہلاک ہو گئے پہلے سے نے بتایا کہ ایک شخص ورکشاپ میں آیا اور فائرنگ کر دی جسے دو ملازمین ہلاک ہو گئے اس کے بعد حملہ آور نے ورکشاپ کے باہر خود کو بھی گولی مار لی اتر پدیش کے دار حکمت لخنوں میں ایک دینی مدرسے سے باون لڑکیوں کو بچایا گیا جن کی عمریں چھے سے انیس سال کے بیچ ہے عدداروں نے بتایا کہ اس مدرسے میں ان بچیوں کا جنسی استحصال کیا جا رہا تھا اس سلسلے میں مدرسے کے نازم محمد یبزیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ مدرسہ جامعہ ختیجت القبرہ للبنات ہے اس مدرسے کے ایک سرپرست سید محمد جیلانی اشرف نے اس مدرسے کے بارے میں پولس میں شکایت کی جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی بچائی گئی لڑکیوں نے پولس کو بتایا کہ مدرسے کا منتظم انہیں جنسی طور پر حراسان کر رہا تھا جب ایک لڑکی نے اس پر اعتراض کیا تو اسے سنگین نتیجوں کی دھم کی دی گئی پولس تحقیقات کر رہی ہے فلم سن سپورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سنجے لیلا بنسالی کی فلم پدماوتی کو یو اے سیٹیفیکٹ دیا جائے گا سینٹرل بورڈ آف فلم سیٹیفیکشن نے یہ بھی کہا کہ اس فلم کا نام بدل کر پدماوت رکھ دیا جائے اٹھائیز ڈسمبر کو بورڈ کی ایک میٹنگ میں جس میں یہ فیصلہ کیا گیا اس فلم کے بارے میں ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے ہندو تنظیم خاص طور پر راجپو طبقہ اس پر اعتراض کر رہا ہے اس طرح سن سپورٹ کی فیصلہ کی بات پدماوتی فلم کو بعض شرطوں اور تبدیلیوں کے ساتھ ریلیس کی اجازت مل گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندو تنظیمیں اس پر کیا رخ اختیار کرتی ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ایران میں حکومت کے خلاف اور حق میں مظاہرے عوام غیر قانونی اجتماعات سے دور رہیں اہدہ داروں کی وار نہیں امریکہ نے کہا ایران احتجاج کے حق کا احترام کرے امیر ملک کو کمزور اور بدماش ملک بنا دیا گیا ایران نے کہا مظاہروں میں غیر ملکی ایجنٹس اور انقلاب کے دشمنوں کا ہاتھ ہے سب ٹھیک کر دیں گے سعودی عرب نے یمن کے بارے میں یون رپورٹ رہت کر دی کہا الہوسیوں کے جرم نظر انداز کر دیے گئے کردوں کے خلاف کاروائی نا کریں بشار الہسد کو امریکہ نے دی وارننگ نئے سال پر بشار الہسد کو پوٹین کا پیام کہا سیریہ کی خود مختاری کی حفاظت کریں گے پاکستان میں سیاسی بیچینی کے درمیان نواز شریف سعودی عرب پہنچے فوج کے ساتھ ڈیل کی کوششیں ہیں اسرائیلی فائرنگ میں فلسطینی جانبہ غزہ میں ہوائی جہاز اور ٹینکوں کے ساتھ کاراوائی حافظ سعید کی ریلی میں فلسطینی سفیر کی شرکت سے ہندوستان ہوا نعرہ سبرمنیم سوامی نکاب میڈلیس پالیسی بدل دی جائے سنسر بورڈ نے بعض تبدیلیوں کے ساتھ پدماوتی کو ریلیس کرنے کی اجازت دے دی یہ تھی آج کی خبریں پر جیو اللہ فراست قدنی اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ